لیکن سکھوندر سنگھ سکھو نے اڈانی کی اکشتر راج سیمنٹ کے کاروبار پر جب دس فیصد کا ٹیکس لگا دیا کہ ہر بیٹ پر دس فیصد آپ کو ٹیکس دینا ہوتا تب یہ نقصان شاید اڈانی کو بھاری پڑنے لگا تو کیا سیمنٹ اور سیو اس کی مار اڈانی سہ نہیں پائے اور پھر اسی وجہ سے اڈانی نے ایک پورا کھیل کھیل دیا تو اڈانی وجہ بنے کیا ہیماشل میں ہوئی اس کراس ووٹنگ کے ہیماشل میں کانگریس کی سرکار پر خطرہ جس کو کانگریس بھی کہہ رہی ہے کہ پرات پکتہ سرکار بچانا ہماری رہی تو کیا اڈانی کے کاروبار پر جو انکش لگانے کی کوشش سکھو نے کی اس کا خامیازہ بھی اٹھانا پڑ رہا ہے اسی وجہ سے ودھائکوں کی بغاوت بھی ہو رہی ہے کراس ووٹنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بہت دن تک سرکار نہیں رہے گی حالانکہ بجٹ سیشن میں بجٹ کے بعد بشواز پرستاؤ پاس ہو گیا بہومت ثابت کر دیا تین مہینے تک تو خطرہ نہیں لیکن کیا کاروبار جگر اور کاروبار میں کرونک کپٹلزم کے خلاف تراہل گاندھی اور کانگریس کے سٹینڈ پر سکویندر کا چلنا پارٹی کے لیے بھاری پڑ رہا ہے اس حوال اس لیے اٹھنے لگا ہے کیونکہ ہیماشل میں جس طرح سے کانگریس نے کام کیا اور سکویندر سنگ سکھو نے جو کام کیا اس میں کیا اڈانی راجنیتی کو تیہ کر رہے ہیں کیا کیا سکویندر سنگ سکھو نے اس پر نظرگر ڈالیں تو ہیماشل میں سیمنٹ کے ایک بیک پر ٹیکس دس فیصد بڑھا دی اس سے ہوا کیا اڈانی کو نقصان ہوا کیونکہ سیمنٹ اُدیوک پر ایک شتر راج اڈانی کا سیمنٹ سینتر سرسر دنوں تک بند رہے ہیں سیمنٹ کو لے کر مارا ماری رہے ہیں جو وہاں پر ورکر تھے وہ پریشہ ان کی ہڑتال میں کارپریٹس کے لیے سیب کی قیمت چھتر روپے پرتی کلوگرام سے بڑھا کر پچانوے روپے پرتی کلوگرام کر دی اڈانی ایگرو کو بیس فیصد کا نقصان ہونے لگا تو کیا سیمنٹ اور سیب اس کی مار اڈانی سہ نہیں پائے اور پھر اسی وجہ سے اڈانی نے یہ پورا کھیل کھیل دیا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اڈانی کی پہنچ ستہ میں بہت اندر تک ہے اور ستہ ان کے منمافق رہے اس لیے وہ سیاست میں بھی دخل رکھتے ہیں اور سرکاریں بنتی اور بگڑتی اسی لیے اڈانی سیاست کو بہت پاریکی سے جانتے ہیں اور سیاست کی طاقت کو بھی سمجھتے ہیں لہٰذا وہ کانگریس کے بھی کئی سرکاروں کے چہیتے رہے لیکن ہیماچل میں جو حالات رہے جب سکو کی سرکار آئی تو اڈانی کی سیمنٹ کے کاروبار میں پہنچ بڑھ رہی تھی پیر پسارے جا رہے تھے اور اڈانی اپنے اس کاروبار کا منافق باٹنے کی کوشش نہیں کر رہے یعنی کہ جو ٹرک یونینز تھی ان کے ساتھ نوک جھوک چل رہے تھے جو کام کرنے والے ورکرز تھے ان کو پورا معافضہ نہیں مل رہا تھا سیلڈی نہیں مل رہی تھی جو مال ڈھولائی تھی اس کو لے کر ٹرک یونینز کا کہنا تھا اڈانی کم پیسے میں کم لاغت میں بڑا منافق کمانے میں لگے ہوئے تھے لیکن سکھوندر سنگھ سکھو نے اڈانی کی ایک چھت راج سیمنٹ کے کاروبار پر جب دس فیصد کا ٹیکس لگا دیا کہ ہر بیک پر دس فیصد آپ کو ٹیکس دینا ہوگا تب یہ نقصان شاید اڈانی کو بھاری پڑنے لگا نہ صرف سیمنٹ سیپ کا جو کاروبار ہے سیپ کی جو کھیتی ہے سیپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ لگتار ہیماچل کو سرکیوں میں لا رہا تھا لیکن خبر یہ بھی تھی کہ اڈانی کو تو منافق ہو رہا ہے لیکن جو سیپ کو اگانے والے ہیں ان کو منافق نہیں ہو رہا ان سے کم قیمت میں سیپ خریدا جا رہا ہے اور زیادہ قیمت بر بیچا جا رہا ہے نہ صرف دیش میں بلکہ دیش کے باہر ایسے میں سکھو نے وہی کام کیا جو ایک مکہمنٹری کو کرنا چاہیے انہوں نے ایک قیمت تیہ کر دی ایک ایم ایس پی تیہ کر دی سیپ کی کہ آپ کو اگر ہیماچل کے سیپ چاہیے تو اس کی قیمت آپ کو ہیماچل کے کسانوں کو چکانی پڑے گی اس کو چکائے بغیر آپ کم لاغت میں اگر چاہیں تو آپ سیپ نہیں لے جا سکتے ہیں آپ کو پیسہ دینا پڑے چھتر روپے کے حساب سے اڈانی سیپ لے رہے تھے لیکن سکھو نے اس قیمت کو کم جانا اور کہہ دیا کہ آپ پچانوے روپے پرتی کلو کے حساب سے آپ خریدیں گے اور پچانوے روپے ایک کلو کے آپ ہیماچل کے کسانوں کو دیں گے یعنی کی چھتر سے سیدھے پچانوے سکھو نے کر دیئے اس کا بھی نقصان اڈانی کو ہونے لگا کہا جا رہا ہے کہ بیس فیصد کا نقصان یا پھر یوں کہہ لیں کہ بیس فیصد منافع کم ہو گیا اور جب منافع کم ہونے لگے تو ایک کاروباری کو یہ سب سے بڑی چوٹ ہوتی سیب اور سیمنٹ ان دونوں کے لیے ہی اڈانی ہیماچل میں اور ہیماچل میں ان کے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے سکھو سے پہلے کی سرکار نے دل کھول کر ان کی مدد کی لیکن اس کا نتیجہ تھا کہ سیب کے بیپاری بھی پریشان تھے اور سیمنٹ کے کاروباری بھی پریشان تھے سیمنٹ اور سیب دونوں سے جڑے ہوئے لوگ پروٹسک بھی کر رہے تھے اور اسی کا کامیازہ پچھلی بیجی پی سرکار کو اٹھانا بھی پڑا تھا اس کے آواز راہل گاندی نے بھی اٹھائی تھی اور سکھو نے آتے ہی اس آواز کو سنا اور ان مانگوں کو سنتے ہوئے سیب سے لے کر سیمنٹ تک وہ فیصلے کر دیئے جو اس وقت ہیماچل کے کسان اور ہیماچل میں سیمنٹ کاروبار سے جڑے ہوئے لوگ چاہتے تھے لیکن اٹھانی یہ نہیں چاہتے تھے کہ سکھو اس طرح سے فیصلے لیں اٹھانی ستہ سے قریب رہتے ہوئے ستہ کو فائدہ پہنچاتے ہوئے اپنے فائدے کی تلاش میں تھے لیکن سکھو نے ان کی ایک نہیں سنی لہٰذا لوگ سبھا جناب سے پہلے پہلے ایک جھٹکا دینے کی کوشش ہو جھٹکا اس طرح سے دیا گیا کہ راج سبھا میں کروس ووٹنگ اور پھر کروس ووٹنگ کے بعد یہ خبر کہ خطرہ ہے سرکار کو تفتہ پلٹ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کیا پھر کانگریس کے بھیتر سے ہی وکرمہ دت جیسے ادھائکوں کو چنا گیا کہ آپ اپنی لوبی کے ذریعے ہماری مدد کریں کیا ایسا تو نہیں کہ سرکار بدل دیں گے اور مکمنٹری آپ ہو جائیں گے آپ کے پریوار سے ہو جائیں گے لہٰذا آپ مدد کر دیجئے ہمارا کاروبار بھی بچے گا اور آپ کی ستہ بھی آ جائے گی کیا یہ ڈیل تھی اور اگر یہ ڈیل تھی تو پھر اس ڈیل کے پیچھے کہ اس کھیل کو شاید وقت رہتے سمجھ لیا گیا بارال اب ہماراچل کی سرکار بچ گئی اگلے تین مہینے تک کوئی خطرہ نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اڈانی اپنے کاروبار کو ہوتے ہوئے نقصان کو کب تک دیکھیں گے کیا پھر ایک اور آپریشن لوٹس دیکھنے کو ملے گا